لیکن اب ایک ایسا بندہ ہے کہ جس کے پاس استطاعت نہیں ہے اس کے پاس مال نہیں ہے وہ قربانی کی فضیلت کو حاصل نہیں کر پا رہا تو اب یہ فضیلت وہ کیسے حاصل کرے گا اس کے لئے میرے آکھ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ماہِ ذلحج کا چاند دکھنے سے پہلے یعنی جیسے چاند دکھے اس رات سے اپنے بال اور ناخن کاٹنا چھوڑ دے یعنی اس سے پہلے کاٹ لے ان دس دنوں میں نہ ناخن کاٹے نہ بال کاٹے جب عید کی نماز پڑھ لے تو اس کے بعد بال بھی کاٹ لے ناخن بھی کاٹ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی فضیلت عطا فرما دے گا جو قربانی کرنے والے کو عطا فرماتا ہے تو یہ اللہ کے محبوب کی نسبت اور آپ کے امتی ہونے کی ناتے اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے حضور کی امت کے ان غرباء کو ان فقراء کو ان محتاجوں کو جو صاحب استطاعت نہیں ہیں جو صاحب حصیت نہیں ہیں جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ قربانی کر سکیں تو یہ کام تو کر سکتے ہیں بال اور ناخن چھوڑ دیں اور جب قربانی کے عید کی نماز پڑھ لی جائے تو عید کی نماز کے بعد بال بھی کاٹ لیں ناخن بھی کاٹ لیں اب یہ مشابت ہوگے ان لوگوں کے ساتھ جو فریض حج ادا کرنے کے لئے گئے ہوئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ مشابت ہوگئے جن پہ قربانی واجب ہے تو ان کی مشابت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ فضیلت اور مقام عطا فرما دے گا کہ کالتا